اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے فرائیڈ پرونز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ایدھیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انگریڈینٹس آپ کے سکرین پر ہیں کونٹیٹیز آپ ڈسکرپشن باکس میں چیک کر سکتے ہیں میں نے یہاں ایک کلو پرونز لیے ہیں اور ان کو دھوکی اچھتنا سے ڈرائی کر لیا ہے آپ بیچ میں کٹس لگا کر اس کو سٹریٹ کر سکتے ہیں پرونز کی بیگ پر ایک وین ہوتی ہے ہم نے اس کو کٹ لگا کر نکال لیا ہے اور سارے پرونز کو اس طریقے سے بیچ میں کٹس لگا کر سٹریٹ کر لیا ہے میں نے اس کی ٹیل ریمووو نہیں کیے آپ چاہے تو اس کی ٹیل ریمووو کر سکتے ہیں ہز بزائی کا نمک اٹ کریں گے میں نے اس میں سوہ ٹی سپون نمک اٹ کیا ہے وان ٹی سپون وائٹ پیپر پورڈر آٹ کریں اب ان تمام انگریڈینٹس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم ایک پلیٹ کے اندر 1.5 کپ اور پرپس فلاہر آٹ کریں گے ساتھ ہی اس میں آٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون کون سٹارچ ہزبز آئے کا نمک آٹ کریں گے میں نے یہاں 1 ٹی سپون آٹ کیا ہے 1 ٹی سپون گارلک پاورڈر آٹ کریں 1 ٹی سپون چلی پاورڈر 1 ٹی سپون وائٹ پاورڈر 1.5 ٹی سپون پاپرکا پاورڈر اب ان تمام ڈرائے انڈریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کریں اب ہم دو اداد انڈے لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے یہ انڈے ہم نے پھیٹ لیا ہے اور یہ ہزبز زورت بیٹ ٹرمز یوز کریں گے دوسرے سائٹ پہ آپ آئیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیں اب آپ پرون کو ڈرائی بیٹر کے اندر اس طریق سے ڈپ کریں اور اس کو پریس کر کے اچھی طرح سے اس پہ کوٹ کریں پھر آپ اس کو انڈے کے اندر ڈپ کریں انڈے میں پروپرلی ڈپ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو بریٹ کرمز لگائیں گے بریٹ کرمز کی کوٹنگ بہت اچھی طرح سے کیجئے گا جب آئیل میڈیم ہونٹ ہو جائے آپ پرونز کو فرائے کریں فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے پرونز کا کوکنگ ٹائم کافی کم ہوتا ہے تین سے چار منٹ میں یہ کوک ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرونز اوپر فروڈ کرنا شروع ہو گئے جب اس میں گولن کلر آ جائے آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں گرم گرم سرف کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں